یہ معافی نامیں لکھے گئے تھے نہیں لکھے گئے تھے ششتہ چار میں کہہ دیا میں آپ کا بھگت ہوں میں آپ کا غلام ہوں ایک ان کی گتیویدی کوئی بتا دے میں تھوڑا سا آپ کو دیتا ہوں وہ گئے اور لوگوں سے کہا گوروں کی فوج میں بھرتی ہو جائیے اور مضبوطی دیجئے اگزیکٹ کورٹ بتا دوں یا آگے ابھی جواب دینا چاہیں گے وہاں کیا کہا کہ اس بات کا سنگیان لیا جائے کہ جاپان اب اس مشید میں گھس گیا ہے تو یہ سیدھے گوروں بریٹش حکومت کے دشمنوں کا حملہ ہم پر ہو رہا ہے بریٹش حکومت کے دشمنوں کا آگے ایک منٹ بنگال اور اسم میں گھس جائیے فوج میں شامل ہو جائیے کس سے لڑنے کے لیے آجاد ہیں فوج سے یہی مطلب نکلتا ہے نا دوستو ساورکر نام کا ایک پروپیگنڈا فلم جلد ہی ریلیز ہونے والا ہے اور اسی کو لے کر کے ساورکر پر ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ تو ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے اور اسی ڈیبیٹ میں سارے سنگی دنہ دن کوٹتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور ایسا ہی کچھ آپ اس ڈیبیٹ میں بھی دیکھیں گے کہ کیسے سندیب چودری جی راکیش سینہ کی نرمہ سابون سے دھولائی کر رہے ہیں اور یہ دھولائی دیکھ اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو جو آپ کہیں ہم مان جائیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلیپ دیکھیں کہ کیسے سندیب چودری جی ریفرینس دیتے ہوئے ساورکر کی پول پٹی اور ساکس سینہ کی بکھیا ادھیر رہے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں راہل گاندھی نے برسا منڈا کے دیوست پر دونوں کی تلنا کی تھی اور دونوں کی تلنا منہیں برسا منڈا جی کی دیش بھگتی کی پرسنسہ کی تھی اور ساور جی کو لیچے دکھائے تو یہ جو پانچ چکھیاں مافی ناموں کی بات ہے یہ مافی نامیں لکھے گئے تھے نہیں لکھے گئے تھے ششتہ چار میں کہہ دیا میں آپ کا بھگت ہوں میں آپ کا گلام ہوں آپ جیسا بڑیا راج کوئی کرتا ہی نہیں ہے آپ کو پھلنے پھولنے وستار کرنے اور مضبوطی دینے میں میں آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملاؤں گا لبو لبا با یہی ہے پانچ چکھی کا آپ نے بھی پڑھ رکھی ہے میں نے بھی پڑھ رکھی ہے ساور کر جی نے سنجھے ساور کر جی نے اپنے جیون کال میں ایک ان کی گتیویدی کوئی بتا دے ایک ان کا آلیک بتا دے جس سے بٹی سامراجواد کمجور نہیں ہوتا ہے بلکہ مجبوط ہوتا میں تھوڑا سا آپ کو دیتا ہوں چاہے رتنگری میں کنفائن نہیں نہیں رتنگری سے انیس سو سینتس کے بعد انیس سو سینتس کے بعد وہ باہر آگئے تھے اور جب آزاد ہند فوج پوروی بھارت میں دکھل دے رہی تھی تو تین جگہ انیس سو چالیس اکٹالیس بیالیس جو ہندو مہا سوا کے ادھیکش ہونے کے ناتے وہ گئے اور لوگوں سے کہا گوروں کی فوج میں بھرتی ہو جائیے اور مضبوطی دیجئے جی ہاں دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ سندیب چودری جی نے کیسے سوار کر کی ساری پول پٹی یا کہیے تو کچھا چٹھا کھول کر کے رکھ دیا جس کے بعد سے راکیش سینہ کی بولتی بند ہو گئی جواب کے نام پر صرف اور صرف حکلہ ہٹ کے سوائی کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اسے ہی کہتے ہیں بولتی بند کر دینا یہ کہیے تو زبان پہ تالہ لگ جانا وجہ یہی ہے کہ راکیش سینہ ادھر ادھر کانگریس فلانا ڈھیمکا کی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہاں پر اس کی ایک بھی نہیں چل رہی ایک بھی ادھر ادھر کی باتیں سندیب جی چلنے نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہر ایک سوال کا مکتوڑ جواب اور جواب کے ساتھ دوسرے سوال یہاں پر داگ رہے ہیں رام پرساد بسمیل اور اسکولہ کھان جب جیل میں بند تھے ان کو فانسی کی سجا ہوئی تو انہوں نے مرسی پیٹیشن وائس رائے کو بھیجا اس طرح کے فیڈرل کوٹ کو بھیجا اور ان کے سمرتھن میں مدن مہن مالویہ نے 25 بنارس کے بھدھیجیویوں کے ساتھ وائس رائے کو پیٹیشن بھیجا اور اس پیٹیشن میں رام پرساد بسمیل جی نے لکھا جو ہم نے کرانتی کاری گتویدیاں کی تھی گلت تھی اب ہم ایسا نہیں کریں گے ان کے آتنے کتھان میں اپنے لکھتے ہیں کیا ہم مالنے کی رام پرساد بسمیل گدار تھے اور جو لوگ الیجیٹی میٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لیجیٹی میٹ طرح سے لڑائی نہیں گل جاتی ہے مطلب شیوازی والا ہم ہر طرح کی گرللہ کی لڑائی لڑائی لڑتے تھے اچھا 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 ارکیے اس لیے میں نے کوٹ نہیں کیا تھا بھاگلپور میں ادھیویشن ہو رہا تھا ہندو مہا سبا کا گلت جانکاری دے رہا ہوں تو بیچ میں ٹوکیے گا وہاں ساورکر نے بھاگلپور ادھیویشن تھا وہاں کیا کہا کہ اس بات کا سنگیان لیا جائے کہ جاپان اب اس وشیود میں گھس گیا ہے تو یہ سیدھے گوروں بریٹیش حکومت کے دشمنوں کا حملہ ہم پر ہو رہا ہے بریٹیش حکومت کے دشمنوں کا آپ ایک چیل بتا کے اگے ایک منٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساورکر نے جو انگریجوں کے سمیں گل کھلائے تھے یہ کہیے تو ان کا فل ٹو سپورٹ کیا تھا اسی کو لے کر کے سندیب چودری جی نے یہاں پر سارا کالا جٹہ کھول دیا ریفرینس کے ساتھ اسے اور راکیش سنہ دونوں کو ایکسپوز کر دیا کہ یہ تو بھی ایچ پی اور آر ایس اس کو بھی ساتھ ساتھ ایکسپوز کر دیا جس کے بعد کچھ کہنے کو بچتا نہیں اور ساورکر جو فلم آ رہی ہے اس میں بھی وہی سارا پروپگنڈا دکھایا جانے والا ہے جس سے یہ پرتیت ہو جائے کہ ساورکر بڑے دیش بھکتے تھے لیکن دراصل جو سچ ہے وہ آپ نے اس ڈیبیٹ میں دیکھا اور آگے بھی دیکھئے بھاگلپور میں جنائک دامودھر ساورکر کیا یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آزاد ہند فوج برٹیس حکومت کی دشمن ہے اور برٹیس حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ فوج میں بھرتی ہو جاؤ بنگالرہ رسم میں یہ کونسی چھلکپٹ یہ کونسا سیواجی والا پیترہ مزا آیا